بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس نیشنل ٹیکسٹائل یونیویسٹی فیصلہ باد کی طرف سے دوہزار بائیس کے ایڈمیشن کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اور یونیویسٹی کی ویب سائٹ سے آن لائن ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیشنل ٹیکسٹائل یونیویسٹی فیصلہ باد کے ایڈمیشن سے لیٹڈ انفرمیشن شیئر کریں گے نائنٹین فیفٹی فور میں پاکستان میں ایک ٹیکسٹائل انسٹیٹوٹ اسٹیبلش کرنے کے بارے میں پلان کیا گیا اور پنجاب گورنمنٹ نے اس انسٹیٹوٹ کو بنانے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے باسٹھ اکڑ کا رقبہ فراہم کیا نیشنل ٹیکسٹائل یونیویسٹی کے بنیاد پریزیڈنٹ ایوب خان نے رکھی نائنٹین سسٹی فائیو میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیویسٹی کو یویٹی لہور سے ایفیلیشن بلے اور بعد میں کالج کو اپریڈ کر کے یونیویسٹی کا درجہ دے دیا گیا اور اس کا نام نیشنل ٹیکسٹائل یونیویسٹی ہو گیا نیشنل ٹیکسٹائل یونیویسٹی ہو گیا نیشنل ٹیکسٹائل یونیویسٹی کا ایک کیمپس کراچی میں بھی ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیویسٹی فیصلہ باد میں آفر ہونے والے انڈر گریجویٹ پروگرام کی اگر بات کریں تو اس کی انفرمیشن ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹس نیشنل ٹیکسٹائل یونیویسٹی فیصلہ باد میں آفر ہونے والے انڈر گریجویٹ پروگرام کی لسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موسیقی دیئر سٹوڈنٹس اگر انڈر گریجویڈ پروگرام کی میرڈ فارمولا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا یہ ساری چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سکرین پر آپ کو ڈیفرنٹ پروگرام نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے جس پروگرام میں آپ نے اپلائی کرنا ہو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر اس طرح سے ڈیفرنٹ آپشن اگر اپلائی کر رہے ہیں تو ہم اگر سکیم آف سٹڈی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو ایزیلی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے سکیم آف سٹڈی اوپن ہو گئی ہے فرس سمیسٹر سیکنڈ سمیسٹر یہ ساری ڈیٹیل آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کی بات کریں تو نیشنل ٹیسٹل یونیورسٹی میں الموسٹ سبی پروگرام کا جو الیجیبیلٹی کرائیٹریہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈیفرنس ہے مائنر تو اس وجہ سے جس پروگرام میں بھی آپ نے اپلائی کرنا اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ آپ ایزیلی اس پروگرام کو کلک کرنے کے بعد اس کی تمام چیزیں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ فیس ٹکچر ہاؤ ٹو اپلائی سکیم آف سٹڈیز یہ ساری چیزیں آپ ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کے ہم بات کریں تو اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ اوپن ہو گیا ہے ایف ایسی پری انجنیرنگ ایٹلیس ٹھسٹی پرسنڈ مارکس آپ کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ای لیول کا لکھا ہوا ہے فیزیکس کمیسٹری میرک کا لکھا ہوا ہے ڈی اے ای کا لکھا ہوا ہے ڈیپلومہ ہولڈرز کے لیے ٹھیک ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو ایزیلی مل جائے گی میرٹ کرائیٹریہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مارکس آف مارٹکولیشن ٹین پرسنٹ ہے میٹرک کے اور انٹرمیڈیٹ کی بات کریں تو فورٹی فائی پرسنٹ ویٹی جائے اور انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ نیٹ وہ فورٹی فائی پرسنٹ اس کی ویٹی جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو فیسٹکچر ہم اپن کل لیتے ہیں فیسٹکچر بھی ایزی لی آپ اپروچ کر سکتے ہیں یہ فیسٹکچر کےسارے ڈیٹیل ایک یا فور اگزمپل یہ ایڈمیشن ٹی کا لکھا ہوا ہے ٹونٹی فائی ٹھاوزان ڈرکھا ہوا ہے اور یہ ای بے فیر کیسن ٹین کا لکھا ہوا ہے ٹوہاوزن اور یہ دیفرینٹ کسم کی فی لکھی ہوئی ہے تویشن فی پر سمیسٹر ہے ففٹی فائف تھاؤزنڈ لائبریری فی میڈیگل فی یہ ڈیفرنٹ قسم کے فی لکھی ہوئے یہ ایزی لی آپ اپروچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہاو ٹو اپلائی پہ ہم کلک کر دیں گے تو یہ ایزی لی آپ کے پاس اپشن آ جائے گا کلک ہیئر ٹو اپلائی اس کے اوپر ہم کلک کریں گے کلک ہیئر ٹو اپلائی تو یہ آپ کے پاس آگے یہ اپشن تو اپن ہو جائیں گے جس پروگرام میں آپ جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ناو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اپلائی ناو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ ایک فارم اوپن ہو جائے گا یہ سب سے پہلے انہوں نے اس پروگرام کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تاکہ اپلائی کرنے سے پہلے آپ اسے جو ہے وہ لازمی پڑھنے سٹوڈنٹ تاکہ جو ہے وہ بعد میں آپ کے لئے کوئی پروبلم نہ بنے ٹھیک ہے اور یہ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اگر سیلف فنانس پہ کرنا ہے تو آپ سیلف فنانس کو ٹک کر دیں گے اگر اوپن میرٹ پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اوپن میرٹ پہ ٹک کر دیں گے اسی طرح دگری پروگرام leagues ٹیکٹل انجنرنگ میں کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ ٹک کر دیں گے اس میں جو ہے وہ آپ ٹک کریں گے کہ آپ فسٹ پیرورٹی جو ہے وہ آپ کس کو دینا چاہ رہے ہیں فور اگزامپل بی ایس ٹیکٹیل انجنیئرن تو یہ تہرڈ نمبر اس کا چور ہو جائے گا اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ براہ مہربانی اپنی ذاتی معلومات اگلے مرحیم میں جانے کے لیے تمام خولم مکمل طور پر پور کریں تو یہ اس میں جو ہے وہ نیم فادر نیم ڈیٹ آف برس جینڈر اپنا میل آئی ڈی سی این آئی سی موبائل نمبر یہ ساری چیزیں آپ نے پوٹ کر دینی ہے اس میں کوئی زیادہ جو ہے وہ پریشنی والی بات نہیں ہے اور لاسٹ پہ جا کے جو ہے وہ اگر ہوسٹل کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ اگر کوئی ڈیسر بیلٹی ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ نے ٹک کر دینے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا آگے نیسٹ اوپشن ہوگی ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کریں اور اگر کسی بھی قسم کی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرتے وقت نیشنل ٹیسٹر یونیورسٹی سے ریلیٹڈ مزید کوئی انفرمیشن آپ لوگوں کو ریکوائیٹ ہو یا کسی بھی یونیورسٹی جتنی بھی میں نے ویڈیوز ابھی تک شیئر کی ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرتے وقت آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو کومیٹ سیکشن میں آپ لوگ جو ہے وہ کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہر طرح کی آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی تینکیو سو مچ اللہ حافظ